موسیقی موسیقی میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آج کی ریڈیو زرمبش کی اہم ترین موضوع ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کا ساؤتھ کوریا اور جرمینی میں مظاہرہ بلوچ بہنوں کے ساتھ نائنصافیوں کا بدلہ لیں گے بشی زیب بلوچ بلوچ اسٹورین ایکشن کمیٹی کا کوئٹہ میں اتجاج ترکی کا کوردوں کے نسل کشی جاری موسیقی آج اکتوبر کی چودہ تاریخ پیر کا دن سال دوہزار انی سے اس وقت مشرقی بلوچستان کی گھڑیوں میں صبح کے ساتھ بجھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش لائیو آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ ریڈیو زرمبش کی روزانہ کی نیوز بلٹن کے علاوہ ریڈیو زرمبش کی تمام نشریات کے ساتھ ساتھ زرمبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی تمام پیشکشیں ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیچ اور ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دن کے کسی بھی وقت سن سکتے ہیں سب اسکرائب کرنا مت بھولیں آئے آپ سنتے ہیں خبر تفصیل سے سارن بلوچ کی زبانی بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کی بربریت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف پارٹی کا عالمی سطح پر آگے ہی مہم جاری ہے جس کے سلسلے میں جنوبی کوریا اور جرمنی میں بینم کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے یہ مظاہرے پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچ خاتون ہانی گل بلوچ اور اس کے منگیتر کے اغوار حالی اجہو آپریشن کے خلاف کیے گئے جہاں عوام کو اجتماعی سزا کر نشانہ بنا کر سینکڑ و افراد کو اٹھا کر فوجی کیمپوں میں منتقل کیا گیا ان پر انسانیت سوز تشدد کیا گیا اور اس عذیت رسانی اور ٹورچر کے بعد شدید زخمی حالت میں چھوڑ دیا گئے زخمیوں کو علاج مالجے کی کوئی سہولت مائسر نہیں اور انہیں گھروں سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ترجمان کے مطابق جرمنی کے شہر ہنوور اور جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں احتجاجی مظاہروں کے دوران مظاہرین نے پلیکارٹ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر پاکستان کے خلاف نارے بلوچ شہدہ اور لاپتہ افراد کی تصاویر آویزہ تھے مظاہرین نے مقامی افراد میں پیمفلر تقسیم کیے اور انہیں پاکستانی مظالم کے بارے میں آگاہی دی کیج کے علاقی کاشاپ میں ریاستی سرپرستی میں چلنے والی ایک ڈیت اسکارٹ کی کارندوں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے جس کی شناخت مجیب ولد جامی سکنہ کاشاپ کے نام سے ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق مجیب کا آبائی علاقہ کاشاپ ہے انہوں نے کچھ عرصہ قبل پاکستانی ڈیت اسکارٹ کی طرف سے اپنی زمینے قبضہ کیے جانے کے بعد اپنے علاقے سے نقل مکانی کر کے مند بلوں میں رہائش اختیار کیا تھا بلوچ آزد پسند رہنما بشیر زب بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی ریاست بلوچ خواتین کو زندگی کے ہر شعب حیات میں حراسہ کرتا آیا ہے بلوچ بیٹیوں کے ساتھ بولان میڈیکل یونیورسٹی میں اشتعال انگیز سلوک انہی نا انصافیوں کا تسلسل ہے بشیر زب بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ ہم بلوچ بہنوں کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے قطع غافل نہیں ہر نا انصافی کا بدلہ پوری قوت سے لیا جائے گا آواران سے دو روز قبل پاکستانی فوج نے دو افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کے شناخت سابر ولد لال بخش سکنہ آواران کہن مالار اور داد محمد ولد باران سکنہ آواران سری مالار کے ناموں سے ہوئی ہے دوسری طرف کل صبح پاکستانی فوج نے خوزدار کے علاقے گریش سرکردی کی آبادی پر دعویٰ بول کر خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر میار ولد محمود نوامی شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے یاد رہے میار بلوچ پاکستانی فوج کے ہاتھوں پانچ ماہ جبری گمشدگی کے بعد بیس دن پہلے بازیاب ہوئے تھے بلوچستان سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا بلوچ فرزند میر خان محمد شاوانی ولد جمعہ خان سکنہ کلات کے لباہکین نے اپیل کی ہے کہ میر خان محمد شاوانی کو بازیاب کیا جائے لباہکین کے مطابق میر خان محمد شاوانی کو سترہ جون دوہزار انیس کو بلوچستان کے علاقے زہری نورگامہ سے پاکستانی فورسز نے جبری طور پر اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا لباہکین کے مطابق چار مہینے گزرنے کے باوجود انہیں منظر عام پر نہیں لائے جا رہا ہے اگر وہ کسی غیر قانونی عمل میں ملوث رہا ہے تو انہیں ملکی عدالتوں میں لاکر ملکی قانون کے مطابق سزا دیا جائے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے سرکاری نصابی کتاب میں بلوچ قوم سے متعلق متنازم آباد شائع کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ستر سالوں سے ریاست بلوچ قومی وحدت کو تقسیم کرنے کے لیے مختلف ہر بے استعمال کر رہا ہے جن میں مذہب زبان اور علاقائی تقسیم شامل ہے لیکن بلوچ قومی تحریک کی شعوری سیاسی جد جہد نے ریاست کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کو مسلسل ناکام بنایا ہے ریاست نے بلوچ قومی وحدت کو زبان کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے نہ صرف اپنے گماشتوں کے ذریعے یہ کنفیم پھیلانے کی کوشش کی ہے بلکہ بڑے پیمانے پر پرتزاد لٹریچر بھی پیدا کیے جن میں سرکاری تاریخدان عدیب اور ماہر سماجیات نے ریاست کی نمک حلالی کرتے ہوئے بلوچ قوم کو زبان کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی شعوری کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ کلم کی حرمت بھی بدترین طریقے سے پامال کیا جبکہ حال ہی میں بلوچستان ٹیکسٹ بک بورٹ کی جانب سے شائع کی گئی جماعت چہرم کی کتاب کے ایک سبق ہماری ثقافت میں بلوچ اور براوی کو دو قومیں ظاہر کرنا ریاست کی اسی تقسیم کرو اور حکومت کرو پالیسیوں کا تسلسل ہے ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ ہم بلوچستان ٹیکسٹ بورٹ کی چیرمن اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے غلط اور عوام دشمن پروپیکنڈا مواد پر مبنی کتاب ضبط کی جائے اور اس کی تصحیح کی جائے ورنہ اس کے خلاف ہم برپور آواز اٹھائیں گی دوسری طرف بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی جانب سے بلوچستان ٹیکسٹ بورٹ کی جانب سے شائع ہونے والی متنازع مواد کے خلاف کوئٹا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے رہنماوں نے روانسال جماعت چہاروں کے سرکاری نساب میں بلوچ قوم کو زبانوں کی بنیاد پر تقسین کرنے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تعصب اور بددیانتی پر مشتمل اس عمل کو حادثہ یا غلطی قرار دے کر درگزر نہیں کر سکتے کیونکہ جس شاتری سے اس پروپیکنڈے کو سرکاری نسابوں کے ذریعے عمل میں لائے گیا ہے اس سے یہ عمر واضح ہو جاتا ہے کہ اس دانستہ عمل کے پیچھے ہماری قومی وحدت کے خلاف مضبوط سازش کیا جا رہا ہے بلوچ قوم کو زبان کی بنیاد پر تقسین کرنے کی سازش بہت گہری اور اس کی جڑے ماضی کی سازشوں میں پیوست ہے کی جاتے ہیں کہ آپ بلستان میں چاہے اور کوئی ایسا دریگر رولے جس انگریز بلستان میں آکے سما سکے سو انگریز کا یہی حصول تھا ڈیوائیڈن رول انگریز آیا اور ہنری پٹنگر نے بلستان کے بارے میں جو لکھا اس نے بلوچ اور براوی قوم کو الگ الگ رکھا جہاں بھی لکھا جیسے بھی لکھا ہنری پٹنگر نے جب بلوچ اور براوی کو الگ رکھا جب یہ ایک ریفرینس بن گیا اور آج تک بہت سارے لوگ جب بھی بلوچ کے بارے میں لکھتے ہیں تو اسے زبان کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں بلوچ کو الگ اور براوی کو الگ لکھتے ہیں جس کی ہم مضمت کرتے ہیں یہ ایک دیویئر ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور ہم اسے نہیں مانتے ابھی بھی جو ہمارے ٹیکس بک بنا ہے اس نے بھی بلوچ کو ایک الگ قوم اور براوی کو ایک الگ قوم کہا گیا ہے حالانکہ جب قوم کی ڈیفنیشن بتائی جاتی ہے قوم وہ چیز ہوتی ہے جہاں ثقافت آپ کا اٹھنا بیٹھنا کون اور کنڈر کی دکھ ست ایک ہوتے ہیں لیکن ایک قوم کی تشخص میں زبان کا بڑا ہاتھ ہے لیکن زبان ڈیویزن کی بات نہیں ہے آج بلوچی قوم ہے تو اس کے بہت سارے زبان ہیں ایک زبان نہیں ہے بلوچی زبان ہے رخشانی زبان ہے سرائی کی زبان ہے براوی زبان ہے لیکن یہ زبان ہے قوم ہمارا ایک ہے بلوچ ہمارا قوم ہے یہ صدیوں سے تھا یہ تب سے موجود تھا جب زبانے دنیا میں ٹریسز انسانوں کے جب لکھانی جاتا تھا انسانوں کے بارے میں یہ قوم تب سے موجود ہے یہ قوم اپنی شناخ رکھتی ہے یہ قوم زبان کی بیس پر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی ہم اس کے خلاف ہے اس ٹیکس بک کے خلاف ہے جب بھی جہاں بھی اس بیس پر کہ ہمیں زبان کی بیس پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا ہمیں نسلی بیس پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا ہم اس چیز کے خلاف کھڑے ہوں گے خلاف ہے کہ ہے بلوچ ایک قوم ہے جو سدھیوں سے موجود ہے اس کیلئے کسی زبان کو یا کسی زبان کو ڈفائن کرنے کیلئے need اگر جب ماں خود کو بیراوی لکھتا ہوں اس کا مطلب میں بلوچ ہوں آپ خود کو برائیڈ لکھتے آپ خود کو سرائی کی لکھتے آپ خود کو رکشان 혼ی لکھتے اس کا مطلب آپ بلوچ ہے اس کا یہ مطلب نہیں آپ براوی قوم ہو دنیا میں ایسا براوی نام کا کوئی قوم موجود نہیں براوی زبان ہے اسے اس زبان پر کی محدود رکھا جائے اسے بڑھایا جائے اسے پروموٹ کیا جائے آپ اس زبان میں بات کریں اسے لکھا جائے اسے شہروں میں کہا جائے لیکن اس کی بیس پر قومیت کو ہمارے بلوج قوم کو ڈیوائیڈنا شیم بلوجستان بور بی ایس او آزاد کے پریس ریلیز اور بلوج سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کی مظاہرے کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے وائس فور مسنگ پرسنز آف سندھ کی جانب سے لاپتہ سندھی سیاسی کارکنوں کی بازیابی کیلئے کل کراچی پریس کلپ پر احتجاج کیا گیا جس کی رہنمائی وی ایم پی رہنمائی سورٹ لوہار سسی لوہار سیاسی اور انسان حقوق کے کارکنوں سمیت لاپتہ افراد کے لبائے کی نکی اس موقع پر رہنمائوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ریاستی داروں نے کافی وقت سے سندھ کے کئی شہروں سے جیئے سندھ کے متعدد سیاسی اور قوم پرست کارکنوں کو جبری طور پر اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے اور مذکورہ افراد پر پاکستانی داروں کے ٹرچر سیلوں میں انسانیت سوز تشدد کیا جا رہا ہے ہم اقوام متحدہ امنسٹری انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کے تمام عالمی داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سندھ اور بلوچستان میں ہونے والی انسان حقوق کی سنگی امپائی مالیوں کا نوٹس لے اور لاپتہ سندھی قوم پرست کارکنوں کی بازیہ بھی میں اپنا متحرک کردار ادا کریں تربت میں آل پارٹیز اینڈ ایکٹیویسٹس آلائنس انجمن تاجران اور کیج بار اسوسیائیشن نے ایک اعلام یہ جاری کرتے ہوئی کہا ہے کہ تربت میں امن و امان کی بگرتی ہوئی صورتحال شدید بد امنی اور پولیس انتظامیہ کی ناکس کارکردگی کے خلاف آج بروز بیر چودہ اکتوبر دو ہزار انیس کو تربت میں شیٹر ڈاؤن ہر تال کیا جائے گا مائدین نے تاجر برادری اور عام عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ احتجاج کا حصہ بن کر اپنا کاروبار رضاکاران طور پر بند کرتے ہوئے کیج کی آواز کو توانہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں چمن میں کوش باز کے مقام پر ٹوڈی کار اور ڈمپر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں تین افراد جام بھاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے باز کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے دوسری طرف چاغے میں فرنٹیر کور کے گاڑی کو حادثہ پیش آنے کے باعث دو اہلکار حلاق جبکہ پانچ شدید زخمی ہو گئے ہیں فورسز کی گاڑی کو آر سی ڈی شارہ پر مخالف سمت سے آنے والی ٹرک سے تصادم کے باعث حادثہ پیش آیا ہے قلات کیلہ کے یوسیچ اپر کے گاؤں گیاندرہ میز سیاہ کاری کی الزام میں خاتون سمیت دو افراد کو قتل کیے گئے ہیں مقتلنگ کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ملزم آم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں فنانشل ایکشن ٹراسک فورس فی ٹی ایف کا اہم اجلاس اتوار سے پیرس میں شروع ہوا ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردی کی مالی امداد کے خاتمے کے لیے کیے گئے پاکستان کے اقدامات پر غور کیا جائے گا جن کے تحت اگر پاکستان کے اقدامات سے فی ٹی ایف مطمئن ہوئی تو اسے گریئے ایریا کی فہرس سے خارج کرنے کی کاروائی کے آغاز ہو سکتا ہے اور ناکافی پیشرفت کی وجہ سے فی ٹی ایف پاکستان کے بارے اگلی سطح کے اقدامات لینے کے بارے میں غور کرے گی فی ٹی ایف کا اجلاس اٹھار اکتوبر تک جاری رہے گا اس میں دو سو پانچ ممالک اور عالمی تنظیمیں شرکت کریں گی افغان حکومت نے کندوز میں آپریشن کر کے ظلہ دشت آرچی کو طالبان سے خالی کرا لیا ہے افغان میڈیا کے مطابق وزارت دفاع نے جاری بیان میں کہا ہے کہ دشت آرچی میں گزشتہ رات کلیرنگ آپریشن کیا گیا تھا آپریشن میں طالبان کے کئی گھر تباہ کیے گئے ہیں اور ان کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے جبکہ دیگر علاقوں میں بھی کلیرنگ آپریشن جاری ہے اور گزشتہ چھ ماہ میں پانچ صوبوں کے بارہ ازلاس سے طالبان کا کنٹرول مکمل طور پر ختم کیا گیا ہے شام کے شمال مشرق علاقے میں کرد فورسز کے خلاف آپریشن میں شریک ترک نواز باغی جنگجوہ نے نو شہریوں کو قتل کر دیا ہے برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسان حقوق نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ ان نو شہریوں کو شام کی سرحدی قصب تلبیز کے نواح میں مختلف مقامات پر گولیاں مار کر حلاق کیا گیا ہے جبکہ شمال مشرقی قصب این ایسا میں واقع ایک کیمپ کے نزدیک ترک فوج اور اس کے شامی اتحادیوں کی گولہ باری کے بعد سخت گیر جنگجو گروپ دائش سے تعلق رکھنے والے بعض خاندان فرار ہو گئے ہیں واضح رہے ایس ڈی ایف کے زیر احتمام اس کیمپ میں دربدر ہونے والے شامی رہ رہے ہیں اور ان میں دائش کے خاندانوں کے ہزار اور کام بھی شامل ہے ایس ڈی ایف نے الگ سے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ شمالی شام میں ترک فوج کے حملے میں گزشتہ دو روز میں اس کے مزید اکتیس جنگجو مارے گئے ہیں سعودی عرب اور عرب لیگ کے دوسرے رکن ممالک کے وزرائی خارجان شام کے شمال مشرق کے علاقے میں ترکی کی فوجی کاروائی کے مزمت کی ہے سعودی عرب نے ترکی سے فوری طور پر شام میں یہ فوجی کاروائی روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے شامی عوام کے مسائب میں اضافہ ہو رہا ہے اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیہ میں ترکی کی شام میں فوجی کاروائی کو ایک عرب ریاست کی سرزمین پر چڑھائی اور اس کی خود مختاری کے خلاف جاریت قرار دے کر مزمت کی گئی ہے دوسری طرف ترکی کی طرف سے فوجی کاروائی کے رد عمل میں یورپی ممالک کی طرف سے ترکی پر سخت دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل شروع کر دیا گیا ہے جس کے تحت جرمنی اور ہالینڈ کے بعد فرانس نے بھی ترکی جاریت کو یورپ کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ترکی کو اسلحہ کی سپلائی معتل کر دی ہے اسرائیل وزیراعظم نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے شام میں کرد آبادی پر ترک جاریت کی مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل شام کی کرد آبادی پر ترکی جاریت کی شدید الفاظ میں مزمت کرتا ہے اسرائیل وزیراعظم بنجمین نیدین یاہو نے مزید کہا ہے کہ ہم ترکی اور اس کے پروکسیز کو تنبیح کرتے ہیں کہ وہ کردوں کی نسل کشی سے باز رہے اس کے علاوہ انہوں نے کردوں کو مدد فرام کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اسرائیل مسئیبت زدہ کردوں کو انسانی ہمدردی کی تمام امداد دینے کیلئے تیار ہے مغربی افریقہ کے ملک برکی نفاثوں میں ایک مسجد میں مسلح افراد نگس کر عبادت کرنے والوں پر فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں ایک درجن سے زیادہ افراد جام بھاک ہو گئے ہیں ایک اور اطلاع کے مطابق یہ تعداد پندرہ ہے یہ حملہ جمعے کی شام کو ملک کی شمالی دہات سلموسی میں واقع جام مسجد پر ہوا ہے یہ علاقہ اوڈالانگ کہلاتا ہے جو مالی کی سرحد سے متصل ہے جپان کی تاریخ کا خطرناک ترین سمندری توفان ٹوکیو سے ٹکرا گیا ہے جس کے سبب مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے جبکہ سولہ افراد لا پتہ ہیں اس کے علاوہ مسلح دار بارشوں سے دریاؤں میں سیلا بھی صورتحال پیدا ہوئے ہیں اور متاثرہ علاقوں سے لاکھوں افراد کی نقل مکانی جاری ہے جبکہ تیز ہواوں سے گروں کی چھتے اڑ گئی ہیں اور پانچ لاکھ افراد تک بجلی کی سپلائی معتل ہو گئی ہے آج کی نشریت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت جاتی ہیں اپنا خیال دیکھیں موسیقی